اعوذ باللہ حیمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بھی ایک پری سہبہ کا عمل ہے کیونکہ دیکھیں پری سہبہ میں نے مطلب کہ اس لیے سہبہ اس لیے ساتھ لگایا کہ عزت کرنا مطلب کہ ہمارا میرا نہیں خیال کہ ہمیں پر فرض ہے کیونکہ ایک تو ہم سے زیادہ عبادت گزار موت بر اور بہت بلند ہیں اور سب سے بڑی بات حضرت فاطمہ تو زہرہ سے انکام مطلب کہ تلہ کے منسلک ہے ان کے پاس انکانہ جانا تھا تو اس چیز سے بھی ان کو پری سہبہ کہنا مجھے پسند ہے تو بلا نقش جو سکرین پر چل رہا ہے شمال جو مشرق مغرب اور جنوب کا ہے ٹھیک ہے تو وہ خود پیارا عمل ہے اس کی قدر جانئے گا میں کہتے ہوں اس سے بڑا آپ کو پری زادت کا یعنی پری سہبہ کا عمل نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ نے بگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر زکاعت کے عمل کو قابو میں لائے جائے اور یہ جو عمل ہے کسی مطلب کہ بچے کے اوپر شروعات کی جائے یا آپ کو مشک کرنا چاہتے ہیں بغیر زکاعت کے تو الحمدللہ کریں ایک سے دو مرتبہ انشاءاللہ کرنے سے جو پری سہبہ ہیں وہ حاضر ہوتی ہیں اور آپ کے تمام مشکل مغرب اور سو فیصد صحیح جواب آپ کو دیتی ہے ٹھیک ہے کسی سفید کاغذ کے اوپر پاک صاف کاغذ کے اوپر نقش کو آپ پہلے اتارے حاضراتی سیاہی جو درمیان دائرہ ہے وہاں پر لگائیں ٹھیک ہے جو دائرہ سیاہی بنایا گیا ہے ٹھیک ہے کمر کا ہو اور خوشبو سے خود کو موتر کریں بچے کو موتر کریں اور باوضو پاک صاف جائے نماز اگر پتیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کمرہ بالکل صاف سترانا چاہیے کوئی ایسی چیز وہاں پر موجود نہ ہو جو پری سہبہ جن کی حاضری کی جاری ہے ان کو مشکل پیش آئے ٹھیک ہے اکسے دفعہ آپ لوگ اتنی بڑی بڑی مطلب کہ کمروں کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جیسے صوفے اور بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو جن کے بارے میں میں تفصیل سے ویڈیو پیش کر دی گئی ہے جو حاضرات میں جن جن چیزوں کی پیش ہوتی ساتھ ساتھ ویڈیو کے بھی لگا دی گئی ہیں وہ بھی آپ کو بات سانی مل جائے کریں گی ٹھیک ہے تمام انفورمیشن آپ کے ساتھ ہر دفعہ شیئر کی جائے گی وہاں سے بھی آپ سن کے کافی ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کر آپ نے بچے کے اوپر دم کرنا ہے اٹھائیس مرتبہ صرف اٹھائیس مرتبہ بچے کے سر پر سیاہ خانے پر بچے کے اوپر آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے سکرین پہ چلا دیا گیا وہاں سے بھی آپ اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے تھوڑی ہی دیر میں سیاہ خانے میں حاضرات کا نزول ہوگا ٹھیک ہے آپ جو مطلب کے جن پری کو آپ نے پری صحبہ کو آپ نے بلایا ہے ان کے وسط سے آپ جتنا بھی مطلب کے شکریہ ادا کریں کر سکتے ہیں تو کریں السلام علیکم سے شروع کریں اور پچھیدہ سے پچھیدہ جملہ مسائل کے بارے میں آپ سو فیصد مطلب کے پوچھ سکتے ہیں مکمل درست معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہے سچے اور درست جو آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور آپ کی مدد کرتی ہیں ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کی زکاعت خود ادا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے تاکہ یہ آپ کے ساتھ بھی ان کا تعلق قائم ہو جائے اکس دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زکاعت ادا کرتے ہو تو یہ خواب میں بھی نظر آتی ہے اکس دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر مطلب کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتی ہے آپ نے ایک دیا یا موبتی پاک صاف لینی ہے جو پہلے استعمال میں نہ ہو وہ جلانی ہے اور عمل کے دوران تو کمز کم آپ نے تین سو مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یا عزائمت پڑھ کے سنائی ہے وہ پڑھ کے ٹھیک ہے انواہ ہوں ٹھیک ہے من سلیمان ہوں ٹھیک ہے یہ پڑھ کر آپ نے پوری اور پھر اپنے چراغ کی طرف خور سے دیکھتے رہنا ہے اور پڑھائی کرتے رہنا ہے پری صاحبہ اس روشنی موبتی کی روشنی میں یہ چراغ یدیہ کی روشنی میں آپ کو ظاہر ہو کے آپ سے بات کیا کریں گی ٹھیک ہے صدف ایسا ہوتا ہے کوئی بہت جلدی جن کی روحانیت بہت مضبوط ہوتی ہے تو وہ ان کو جو ہے خواب میں بھی آ کر ملتی ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ آپ اکیس دن تک کم از کم اس کا چلک مکمل کریں پرہیز جمالی کریں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ الحمدلی رہا جب بھی آپ نے ان کی حاضری کروانی ہو تو مغریب سے آدھا گھنٹہ پہلے جب روحانیت منزمند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ تب بھی ان کے روحانیت جو ہے حاضری کروا سکتے ہیں بہت پیارا عمل ہے قدر جانئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی